جے جے پی نیتا اور سینی ہیرو ایجنسی کے مالک رویندر سینی ہتیا کانڈ میں پولیس نے چوکانے والے خلاصے کی ہیں پولیس نے آخرکار ہتیا کانڈ کے ساجش کرتا کا پتہ لگا لیا ہے ہانسی کے ایس پی مقصود احمد نے بتایا کہ ہتیا کانڈ کی پوری کہانی جیل کے بھیتر سے رچی گئی تھی جیل میں بند وکاس نام کا شخص ہی ہتیا کانڈ کا اصلی ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے ایس پی نے کیا بتایا سنیے دیکھیں اس میں ابھی تک ہماری جانچ میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ جو اس کے اوپر جو کل جو گولی چلائی تھی وہ اس کے لئے جو مکھے ساجش جس نے بنائی تھی وہ وکاس ہے جو کی جیل میں بند ہے اسی نے ساجش کری تھی یہ ساری اور اسی کی ساجش کی تحتیہ کیا گیا تو ہم نے کورٹ سے اس کا پروڈکشن ریمانڈ لے لیا ہے اور ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ جیل میں گئی ہوئی ہے اس کو لے کر کے آئیں گے اس کو اریشٹ کیا جائے گا اور اس سے آگے اور زیادہ فوشتاج کی جائی اس کے علاوہ جو کل فوٹیج دیکھی تھی جس میں کی جو حملہور تھے ان میں سے کچھ جو سندگد ہیں کچھ کی پہچان بھی کی گئی ہے کچھ سندگد ہیں جن کے اوپر پوری طرح سے ہماری جو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں پانچ ٹیمیں ہیں جو ہماری ہم نے اس میں لگا رکھی ہیں جو پوری طرح سے پریاس رات ہیں جگہ جگہ ریڑ بھی کری جاری ہے کل رات سے ہی اور پوری طرح سے دوش دی جاری ہے اور جلدی جلدی ان کی اریشٹ کی جائے گی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے گریبان تک کانون کے ہاتھ پہنچنے والے ہیں بلکل بہت جلدی ہم آپ نے اس کو پوری جنتہ کو ان کے پریوار کو پوری طرح سے اس میں نیائے ملے گا جو بھی آروپی ہیں ان کو جل سے جل گرفتار کر کے سلاقوں پیچے پہنچا ہے انکاؤنٹر کی بار بار یہ کہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ انکاؤنٹر ہو جائے ہو جائے سر ایسے بھی کچھ پراؤدان ہوتے ہیں سریا کیا نہیں دیکھیں یہ تو کانون جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ ہم کریں گے پولیس جو ہے کانون کے انسار ہی چلتی ہے جو بھی کانون کے انسار جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے گے تو جو گارڈ تھے سر جو سرکشا میں جو گارڈ تھے ان کو پر بھی کچھ کاروائی جو ہے جو گنمین جو دیا ہوا تھا اس کو اپنی ڈوٹی میں اس نے لاپروائی بڑھتی ہے تو اسی بینہ پر اس کو نوکری سے برخواس کر دیا گیا ہے اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے ایک ویہ پر ہی نہیں یہ کہا کہ ان کے ہاتھ پر پلاسٹر لگا ہوا تھا تو اس کے باوجود ان کو جو ہے سرکشا کی جو ڈوٹی ہے وہ دی گئی نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں جو گنمین جو ڈوٹی پر تھے اس کو کسی کو کوئی پلاسٹر نہیں بنا ہوا تھا ماملہ سر اس میں کس کی شکایت پر دیا ہے ماملہ جو ہے ہم نے پریوار سے کہا تھا کمپلینڈ دینے کے لئے لیکن پریوار نے کل کمپلینڈ نہیں دی تھی تو اس لئے ماملہ جو ہے ابھی وہ جو گنمین ڈوٹی پر تھا اسی کی شکایت پر وائی فائر درسل پوشمارٹم ہو چکا ہے اور ابھی ہماری یہاں پر جو پریوارجان ہے اور جو ان کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے یہاں پر روڈ جام کیا وہ ان سے یہ اپیل ہے کہ اس روڈ جام کو بھی کھول دیں اور جلد سے جلد ان کا انتیم سنسکار بھی کروائیں جسے کی دیبنگت کی آدمہ کو شانتی مل سکیں پولیس نے بتایا کہ ویکاس کو پروڈکشن وارنٹ پر لے جائے گیا ہے تاکہ ریمانٹ پر لینے کے بعد سختی سے پوچھتاج کی جائے گی وہیں دوسری طرف پورو اپمکھے منتری دوشن چوٹالا ہانسی ناغرک اسپتال پہنچے اور مرتک رویندر سینی کے پریجنوں سے ملے موسیقی تیکان میں شامل سندگدوں کو پکڑنی کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کی الگ الگ پانچ تیمیں جگہ جگہ ریڈ اور دبش دے رہی ہیں بہت جلد ہی سبھی آروپیوں کو پکڑ لیا جائے گا وہیں دوسری اسپ نے لوگوں سے جام کھولینے کی اپیل کی تو لوگوں نے جام کھول دیا یہ بھی بتا دیں کہ بدماشوں نے بدوار شام کو جے جے پی نیتا اور سینی ہیرو ایجنسی کے مالک کی سر چھاتی اور پیر میں گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جس کے بعد سے یہ بوال کٹا ہوا ہے حاسی سے سندیپ سینی پنجاب کیسری ٹی بی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد